واہ گروہ جی کا کل ساتھ واہ گروہ جی کی پتے پس تک سکون سوئی سندھ جیون ساکھیاں تان تان سندھ بابا درشن سنگھ جی کلی بھال ساکھیاں نور میں بکھے دیو در دور کرنا اس طرح بابا جی نے کہ تو سنیا کہ نور میں ہر جلندر دے لوگ بہت گردے ہن کہ اُتھے مڑیاں بچ دیو رہندا ہے بچار بنی کے چلو چل کے دیکھ دے ہاں کیڑا دیو رہندا ہے بابا جی سائیکل تے نور میں لائے کہ اُتھے مڑیاں وچھ پکارنا کار لیا چتھے کیندے سی کے دیو رہندا ہے بابا جی کچھ دن اُنہا بڑیاں وچھ ہی رہنے کی بجن بندگی کر دے رہے اور بابا جی نے اُتھے کوئی دیو نہیں ملیا بجن پی ہے ہر سمرت کے چچاک نہ جو ہے ہر سمرت دیت دیو نہ پو ہے لوکن ہوتے سی کے دیو نے بابا جی نو نہیں چھٹیا ہونا اور بابا جی کچھ دن بعد سہی سلامت باہر آگئی ہے اے دے کے لوک بہت حیران ہوئے بابا جی نے لوکن پوچھیا کہ تُسی تے کیندے سی کے تھے دیو رہندا ہے سانو تے تھے کوئی انہی دنا وچ کوئی دیو ملیا نہیں دیو تھے کوئی ہے ہی نہیں پھر ڈر کا دا اے سابج کے اوپر اے اس طرح بابا جی نے اُنہا لوکانا بہم فرم دور کیتا بابا جی بچن کردے ہندے سان کہ لوک مڑیاں کو ڈردے ہاں کہ پوٹ رہندے ہاں پر اُتھے کہا دیا مڑیاں اُتھے کہا دے پوٹ اُتھے دے جاپ ہندہیں جن تے جاپ ہندہیں اُتھے پوٹ پرید بالکل نہیں ہندے مڑیاں تا ساٹھے کراں وچنے جتے رابدہ کوئی نام نہیں لیندا ساٹھے کراں جی پوٹ وچنے مڑیاں تا کچھ نہیں ہندہ کوئی ڈرندی لوڑ نہیں انہا تو بابا جی قبیر صاحب جی دس لوک سرم نہ کروں دے ہندے سان کہ قبیر جا کر سادنا سیویہ ہے ہر کی سیوانہ ہے دیکھ کر مرہٹ سار کے پوٹ بس ہے تین ماہیں واہی دردی کا کلسہ واہی دردی کی پتہ ہے